دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ اپنے دنیا کے بڑے بڑے ایکوپمنٹ دیکھ رکھے ہیں تو شاید آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی تھنکنگ تھوڑی بدل جائے گی کیونکہ آج کی ویڈیو میں بڑے 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 بلڈوزر ہیں جن کے آگے کتنا ہی مشکل تاسک کیوں نہ ہو آسان لگتا ہے اور یہاں بھاری سے بھاری کام کرنے کے لیے صرف آپ کو اپنے ایسی کیون میں بیٹھنا ہوگا جی ہاں تو چلی پھر دیر کس بات کی ہے دیکھ لیتے ہیں ان پاورفول بلڈوزرز کو یہ کافی لارجز بلڈوزر ہے جس کا پرڈکشن پورا ہونے کے بعد اسے ایک بڑے ٹریلر ٹرک میں رکھ کر دو سو پچیس کلومیٹر دور بارہ گھنٹے کے صفحہ کے بعد خامپہ لگانے کے لیے پہنچایا گیا ہے صفحہ کے بیچ کتنے بڑے ٹرک کی سیفٹی کے لیے آگے پیچھے چار کارے بھی چلائے گئی ہیں لارجز بلڈوزر کا بزر ایک سو تیرہ ٹن ہے اور ورکنگ سائٹ پیس کے پہنچ جانے کے بعد کسی بھی چھوٹے بلڈوزر یا پھر ڈوزن کرنے والے ایکیپنٹ کی ضرورت نہیں ہے زمین کو صحیح سے کھو دنے کے لیے لائمی شٹون جیسے مضبوط پتھر کو توڑنے کے لیے اس مشین کے بعد ایک نکیلہ ہاتھ ہے یا ایک نکیلہ انگلی بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے آگے ایک بڑے سائز کا پیکٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر کئی کیوبیک سپیس ہے اور سپیس کی مدد سے یہ ایک ہی بار میں لارج کپسٹی مٹریل کو اپنے آگے سے ہٹا سکتا ہے اور اسے آگے دھکیل کا چل سکتا ہے گراؤنڈ کے پریپیرنگ کے لیے ریپیرنگ کے لیے اس کا یوز کیا جا سکتا ہے اور اپنے ہیوی لوٹ کے ساتھ یہ جہاں بھی چلتا ہے زمین کو ملکل سٹیبل کر دیتا ہے بھائیہ نمبر 9 ایچ بی ایکس جی ایس جی سیون کے انٹیلیجنٹ 3 ٹائر ایلیکٹرونک کنٹرول انجن ہائی ایفیشنسی اور ایزی اوپریٹ فیچر کے ساتھ ایچ بی ایکس جی نے اس بولڈوزر کو بنایا ہے جس کا ایلیکٹرونک کنٹرول اور گیر سسٹم کافی بہترین ہے ایزی مینٹیننس ٹانس میشن سسٹم ایلیویٹیڈ سپروکیٹڈ ڈیزائن کے ساتھ اس میں ایلیڈی لائر جویسٹک کنٹرول سسپینڈرڈ رولر جیازی چیزیں دی گئی ہیں یہ ریپا بولڈوزر ہے اس کے ساتھ جمی ہوئی مٹی کو سرفیس سے نکالنے کا اور اسے صحیح جگہ پر پروٹیشن دینے کا کام کیا جا سکتا ہے 248 ہارس پاور کی اس کی طاقت ہے اور ریپنگ کے لیے اس میں دھکے لے والے بکٹ کے اوپوزٹ سائٹ پر نوکیلی بیڈ لگی ہوئی ہے اور ڈرائیور کو کنفرٹ کے لیے ایسی کیبن بھی اس میں دیا گیا ہے ساؤتھ ایفریکہ میں یہ بولڈوزر ورک کر رہا ہے اور اس میں ٹائر ٹو کیومنز انجن لگا ہوا ہے جس کے ساتھ ہارٹ سائٹ پر مور پاور کے ساتھ ہائی ایفیسنسی کے ساتھ ورک کرنا ایزی ہو جاتا ہے یہ بولڈوزر مشین کریولہ بولڈوزر کی طرح بھی کام کرتی اور آپ ریپنگ کا کام بھی اس میں کروا سکتے ہیں ریپنگ کے لیے اس میں تین شینک رائپر لگے ہوئے ہیں جس کی بلیڈ ایسٹی ڈی سیمی یو بلیڈ ہے اور کیبن میں بیٹھا ہوا ڈرائیور اس کے ساتھ آرام سے زمین کو کھو دنے کا اور سرفیس کو کلیر کرنے کا کام کر سکتا ہے مٹی کو کھو دینے والے تو کئی سارے ایکوپنٹ ہیں لیکن مٹی کو کھو دینے کے بعد گراؤنڈ کو کلیر کرنے کے لیے بھی یہ مشین بڑیہ ہے بہیا اور ایک ساتھ دو کام کرنے والا اس کا ڈرائیور کیبن میں بیٹھ کر بڑیہ ایسٹی کا مازہ لے تو ایک کام کر سکتا ہے نمبر ساتھ کیس ٹو زیرو فائم زیرو ایم ووک راؤنڈ ڈوزر نورت امریکہ کی کمپنی دوارہ بنائے گئی ہے اس کے ساتھ ایلیومینیم کے مینوفیکچر کئی سارے پارٹ لگائے گئے ہیں ایس پی آر لیٹرس ٹیکنولوجی کا یوز کر کے بنائے گئی یا ڈوزر مشین ریتیلی سفیس پر اپنے سپیشل پینل ویل کی مدد سے خود کو چلا لیتی ہے اگر آپ کو کسی سفیس پر ایک جیسا مٹیریل بچھانا ہے یا پھر مٹیریل کو دھکیلنا ہے تب آپ اس مشین کا یوز کر سکتے ہیں اس میں دو سو چودہ ہارس پاور کی طاقت والا انجن لگا ہوا ہے اور یہ آٹھ ہزار سے زیادہ کلوگرام والے میٹ کو دھکا دے سکتا ہے اس مشین کا سب سے اچھا فیچر یہ ہے اس کے ساتھ گلاس سیلنگ والے ڈو لگا گئے ہیں جس کی وجہ سے کیابن میں بیٹھا ہوا ڈرائیور ورکن سائٹ پر ہر طرف دیکھے کر صحیح چیز کو کام کی جگہ پر پہنچا سکتا ہے نمبر 6 ڈرہ سٹار ٹی ڈی فورڈ زیرو اٹھان لیٹر پرکنز سکس لینڈر انجن کے ساتھ بنایا گیا یہ ایکوپمنٹ اپنے پاس بہت زیادہ پاور رکھتا ہے اور آپ اس کے ساتھ 536 پاور ورکن سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں 2 سپیٹ سٹریٹ ڈرائیور ہائی ڈراب آل پول جیسے فیچر کے ساتھ لاؤز مائننگ سائٹ پر اپنے گولز کو اچیب کرنے کے لیے لیسٹ ٹائم میں ہائی پروکٹیوٹی کو انکریز کرنے کے لیے اس کا یوز کر سکتے ہیں ساٹھ سالوں سے زیادہ سے اس کی کمپنی اس طرح کے کمپنٹ بناتی آ رہی اور اسے بھی ہائی موڈولا لیاؤٹ کمپوننٹ کے ساتھ بنایا گیا ہے اس میں اتنا پاور ہے کہ یہ 157 کلو نیوٹن بیٹ کو ایک دن میں آپ کے لیے دھا کل سکتا ہے 18.5 میٹرک ٹن تک بہت در اٹھانے کی کیپوزیٹی اس کے پاس ہے اور لارج بکٹ ایریا اس کے فرنڈ سائٹ پر آپ کو مل جائے گا اور ڈرائیور کو اس کے ساتھ ورک کرنے کے لیے ایک بڑیہ کیپن دیا گیا ہے اگر آپ کو مائننگ کے لیے بھی کسی بلڈوزر کو ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کے بہت سارے کام کو بہت ہیوی کام کو ایزی کر دینے کے لیے بلڈوزر بلکل صحیح ہے بھائیہ نمبر پات زوم لائنز زیڈ ڈی ٹو ٹو زیرو ورکن سائٹ پر سپیڈ سے دوسرے بلڈوزر کے مقابلے پہنچنے والا اس کے انجن کو کام کرتے وقت اگر زیادہ ہی ہٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ اس کے انجن میں لگا ہوا فین آن کر سکتے ہیں اور یہ سیلف کولنگ کی طرح ورک کر کے انجن کو کام کرتے کرتے تھنڈا کرنے میں مدد بھی کرتا ہے اس کے ساتھ کنٹرولنگ کے لیے کیبن میں کئی ساری چیزیں دی گئی ہیں اور کمفرٹیبل ٹرائیور سیٹ کے ساتھ آپ کو ڈیول گیس سسٹم اس میں مل جائے گا اس کے کیبن سے ٹرائیور گلاس کی مدد سے آپ کام کرتے وقت سب کو صحیح سے دیکھ سکتے ہیں دوستوں اس کمپنی کا نام آپ نے ہیوی ایکیپمنٹ بنانے والے کمپنیوں میں کئی بار سنا ہوگا اور اس کے کئی سارے بڑے بڑے ٹرک ہیں جن کا کام مائننگ سائٹس پر لوڈ اٹھانے کے لیے کیا جاتا ہے کمپنی دورہ بنایا گیا بلڈوزر سفیس پر کلینر کی طرح کام کرتا ہے اور اپنے آگے مٹریل کے ڈھیر کو تیزی سے دھکیلتے ہوئے سفیس کو کلین کر دیتا ہے سلوپ سیٹ پر اگر آپ کو زمین میں مٹریل کا بھراف کرنا ہے اور آپ زیادہ مٹریل ایک ہی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ دھکیلے جاتے ہیں تب یہ بلڈوزر آپ کا کام کر دے گا اور اگر اس کے آگے انیسیسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں تب یہ کام کرتی رہتی ہے مٹریل کے بھراف کے لیے سفیس کے کلینرس کے لیے ان ریگولر سفیس کو ریگولر سفیس بنانے کے لیے ماشین کافی ایفیشنسی کے ساتھ ہیوی ورک کرنے میں کپیبل ہے جس کی کنٹرولنگ کافی ایزی ہے بھئیہ نمبر تین پی آر سیون 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 سکس لیٹرونک سن دوہزار سولہ میں بنایا گیا یہ کراولا بلڈوزر دنیا کا پہلا ہائیڈو سٹیٹک جس کا اپنا خود کا وزن ستر ٹن کا ہے اور اسے لارج سائٹ پر ریپنگ کا کام کرنے کے لیے مائننگ سائٹ پر ہائیوی لوڈ کو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے بڑی بڑی مائننگ سائٹ جہاں بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں بہت زیادہ مٹریل ہوتا ہے اور چھوٹے موٹے ایکوپمنٹ تو وہاں سیدھے چل بھی نہیں پاتے ایسے جگہ پر ورک کرنے کے لیے اس ہائیڈو سٹیٹک ماشین کو بنایا گیا ہے اس کا لارج ورکنگ ایریا ہے اور ایک ہیوی بیلڈنگ کی طرح اس کا سائز ہے میکسیمم آپریشن کمفرٹ اور ہائیو سیفٹی کے ساتھ یہ ورکنگ کرنے میں کیفیبل ہے اسے لائے بھا کمپنی نے بنایا ہے جو اس طرح ہے کہ بڑے 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 ٹرک بنانے میں بہت سالوں کا اپنا ایکسپیئرینس رکھتے ہیں بھائیا نمبر دو کیا ڈی ایوان 5% تک لو مینٹرنس اور 8% تک پروکٹویٹی کو انکریز کرنے والے ٹرک کم فیول آپ کا یوز کرنے والا ہے زیادہ کام کرنے کے لیے اس میں لوڈ سیر سے ہائیڈولکس ہے تین ریورز گیر کے ساتھ ساتھ دو سو پچھپن ہارس پاور کی طاقت ہے یہاں یہ لگ بھا ایک ہزار ہارس پاور کی طاقت اس بڑی سی مشین میں ہے چونتی سے بیالیس میٹر کیو والی لارج کپسٹی یو ویل اینڈ اس کے فرنٹ پر لگے ہوئی ہے اس میں آپریشن پاور لیٹر سنگل چیچز فور آل ور اور پنڈ بورڈس لگے ہوئے ہیں اس کی یوشے والی بلیڈ کافی زیادہ ٹالر ہے اور اتنی ٹالر ہے کہ ایک آدمی سے بھی زیادہ ہائٹ اس کی چلی جاتی ہے اور اتنی زیادہ پاور کے ساتھ یہ ایسی ایریا کو بھی کلین کر دیتی ہے جہاں آپ کو دور دور تک صرف مٹی کے ڈھیری لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نمبر ایک ہینٹوی SG90 شینٹوی کمپنی دورہ بنایا گیا یہ ہینٹوی SG90 بلڈوزر جو ورگ کرتا ہے آرث موونگ کنڈیشن میں جہاں جہاں کچھ بلڈوزر کسی کام کے نہیں رہتے وہاں پر یہ بہت کام کائے ویا کول مائنگ کے لیے یا پھر کول ریپنگ کے لیے بھی آپ اس کا use کر سکتے ہیں اور کنڈیشن میں کام کرنے کا بھاور ہے دوستو اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور لیٹس ویڈیوز کے لیے بیل آئکن کو دمانا بلکل نہ بھولیں جس سے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچیں سب سے بہلے دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور کون سا پارفول بیڈیو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہمیں کمنٹ کر کر دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی گوڈ بائی بائی